سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 سٹیج پر تشریف فرما موقع علماء کرام حاضرینِ گرامی مزرگو نوجوان ساتھیوں موسیقی اور عزیز بچوں خواتینِ ملتِ اسلامیہ آج کی اس عظیم الشان اصلاحِ معاشرہ کانفرنس میں جس بنیادی اور اہم موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ موجودہ حالات کا ہمارے ملک ہمارے شہر اور ہماری ریاست کا بہت ہی قابلِ توجہ اور اہم ترین موضوع ہے آج امتِ اسلامیہ کو جن چیلنجز اور مسائل کا سامنا ہے ان مسائل اور چیلنجز میں ایک بنیادی مسئلہ ایمان کی حفاظت دین اور شریعت کی حفاظت کا مسئلہ کسی ایمان اور دین اور عقیدے کی حفاظت کے حوالے سے جو ہمہ جہد سادشیں اور ناپاک منصوبہ بندیاں ہر چہار جانب سے امتِ مسلمہ کو گھیرے ہوئے ہیں انہی بنیادوں پر آج سماج کے اندر شہروں کے اندر بستیوں کے اندر علاقوں کے اندر دیہاتوں کے اندر پورے ملک کی سطح پر دینی اور ایمانی ارتداد اور الہاد بھی بڑی تیزی کے ساتھ فائل رہا ہے میرا جو موضوع ہے دینی ارتداد الہاد اسباب اور علاج یہ ارتداد اس کی تاریخ کوئی نئی نئی ہے رسولِ ارامی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوتِ اسلام دعوتِ توحید لے کر کے آئے تو یہودیوں نے اہلِ کتاب نے اسلام دشمنوں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دعوت کو آپ کے مشن کو آپ کی توحید کے پیغام کو متاثر کرنے کے لیے جو ترے ترے کی ساجشیں رچیں انہی میں سے ایک مسئلہ ارتداد کی بھی ساجش تھی انہوں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بدنام کرنے کے لیے آپ کی شخصیت کو بدنام کرنے کے لیے یہ منصوبہ بندی کی محمد کا کلمہ پڑھا جائے اسلام میں داخل ہوا جائے اور اس کے بعد ارتداد کا راستہ اختیار کیا جائے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں جو بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے جو بڑے بڑے چیلنجز حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے سامنے تھے ان میں مدعیانِ نبوت کا مسئلہ تھا مانعینِ زکاة کا مسئلہ تھا اور اور انہی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ مکہ اور مدینہ اور تائف کو چھوڑ کر جزیر عرب کے اندر لوگ ارتداد کی لاہر آگئی تھی ارتداد کے راستے پر جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے برگشتہ اور منحریف ہو کر دوسرے راستوں کو اختیار کر رہے تھے یہ ارتداد دین سے دوری کی لاہر اس کے بعد فکری اعتقادی منحجی ارتداد کا ایک سہلے رواہ ہے میرے بھائیو یہ ارتداد کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایمان لانے کے بعد اسلام پر قائم ہونے کے بعد دین اسلام سے انحراف اور دوری کا راستہ اختیار کرنا یا اللہ کی نگاہ میں بہت بھیانک اور انتہائی سنگین جرم ہے وہ مسائل جن کی بنا پر ایک آدمی کا خون علال ہو جاتا ہے وہ اسباب اور وجوہات جن کی بنا پر ایک آدمی کی زندگی ایک آدمی کی جان اسلامی شریعت کے اصول اور دستور کے مطابق جائز اور حلال ہو جاتی ہے انہی میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد کفر اور بے دینی کے راستے پر چلا جائے ارتداد کا راستہ اختیار کر لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے کہا مم بدل دین فقط لو اتنا بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ ایمان پر آنے کے بعد اسلام پر آنے کے بعد توحید کا کلمہ پڑھنے کے بعد کفر اور شرک اور بدپرستی اور بے دینی کا راستہ اختیار کرنا اسلام کے شاہ راہ نجات کو چھوڑنا توحید اور اسلام اور ایمان کے راستے سے انحراب اور اتناد کا راستہ اختیار کرنا یہ انسان کی آج اتنے بڑے سنگین مسئلے کے عوالے سے آج ہمارے سماج کے اندر یہ بے اعتدالی اور سماج کے اندر یہ جو سارا ارتداد ہے صرف دینی اور ایمانی اور اعتقادی ارتداد اور الہاد کا مسئلہ نہیں ہے بہت سارے ارتداد کی شکلیں ہمارے سماج کے اندر موجود اے میرے بھائیوں آج یہ جو سارے حالات ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مرتد ہو رہے تھے مکہ اور مدینہ اور طائف کو چھوڑ کر جزیر عرب کے لوگ جو خلافت صدیقی کے اندر انحراف اور ارتداد کا راستہ اختیار کر رہے تھے جب آپ اس کی گہرائیوں پر جائیں گے تو بنیادی طور پر وجہ ہی تھی کہ دین کا علم دین کا صحیح بنیادوں پر ٹھوش سعور اور دین کی بنیادی جانکاری اور دل کے اندر گہرائی کے ساتھ دین کے امور اور مسائل کا بیٹھنا یہ ساری چیزیں ان کے دنگیوں کے اندر نہیں پائی جاتی تھے علمی بنیادوں پر کمزور تھے آج آپ دیکھیں شرک کا مسئلہ ہو ارتداد کا مسئلہ ہو کفر کا مسئلہ ہو یہ سارے مسائل ہمارے سماج کے اندر صرف اس وجہ سے ہیں کہ جو ایمان کی عظمت جو ایمان کی قیمت اس متائی ایمان اور سرمای ایمان کی حیثیت جو مومن کے دل کے اندر بیٹھنی چاہیے آج وہی چیز مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں نہیں ہے وہ لوگ جو ارتداد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں انہوں نے ایمان اور اسلام اور دین کی قیمت اور عظمت اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر میں ارتداد کے انجام کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت بھی مختصر ہے اور میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارے حالات جو آج ہمارے سماج کے اندر ارتداد کی لاہر آ رہی ہے کچھ تو تھوڑا سا میڈیا کی طرف سے اسلام دشمن طاقتوں اور تنظیموں کی ساجشوں کے تحت اس کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا جاتا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حالات اتنے زیادہ بتری نہیں ہے کہ سارے مسلمان ارتداد کے راستے پر جا رہے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے راستے پر بھی آ رہے ہیں توحید کے راستے پر آ رہے ہیں سنت کی شاہرہ پر آ رہے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے منحج اور اللہ کے دین اسلام کا راستہ اختیار کر رہے ہیں لیکن ایک ایجنڈے کے تحت کو نقصان پہنچانے کا ایک ناپاک ترین اور خاموش منصوبہ اس کے پسے پردہ پنا اے میرے بھائیو تو اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ اس دھرتی پر شرک کا وجود ہو یا اس دنیا میں ارتداد کی دینی طور پر ارتداد کا شکار ہو چاہے منہجی طور پر ارتداد کا شکار ہو کہیں نہ کہیں اس ایمان اور اسلام اور توحید اور دین اسلام کی عظمت کا صحیح بنیادوں پر تھوس علم کا تھوس شعور کا اور گہرے علم کا نہ ہونا ہے اس لیے میرے بھائیو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت کے مقابلے میں دنیا کے لوگوں کی محبت کے مقابلے میں دنیاوی مفاد اور منفاد کے مقابلے میں ہم نے ایمان اور اسلام کی حیثیت کو نہیں سمجھا اے ایک مومن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں لیکن ایک مومن کی زندگی میں اگر سچے اور پکے صاحب ایمان سے اس بات کا سوال کیا جائے کہ سب سے بیش قیمتی اور گرام آیا متائے زندگی اگر تمہاری زندگی کا کچھ ہے تو تم بتاؤ تو وہ آدمی اگر حقیقت میں صاحب ایمان ہے تو وہ بلا جھجک بلا تعمل یہ جواب پونجی میری زندگی کا سب سے بڑا متائے حیات ہماری زندگی میں اگر کچھ ہے تو ہمارا ایمان ہے ہمارا اسلام ہے ہماری توحید ہے اور یہ اللہ کا دین ہے اگر یہ شعور اور یہ احساس ایک صاحب ایمان کی زندگی میں بیٹھ جائے تو دنیا کے سارے مقابلوں میں ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کرے گا میں ایک مثال دے دوں اختصار کے ساتھ اشارے کے ساتھ کہ یہی فیراؤن جب موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر آئے توحید کی اللہ کی وحدانیت کی دعوت اس فیراؤن کے دار حکومت اس کے مظاہر کو دکھایا لوگوں کے سامنے تو فیراؤن نے بڑے بڑے جادو گروں کو بلانے کے بعد کہا کہ موسیٰ کو تمہیں شکست دینا ہے موسیٰ کو تمہیں ہرانا ہے موسیٰ کو تمہیں زیر کرنا ہے یہ موسیٰ جو اسا اور لاتھی کے موجزے سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے اس کے اس ہاں فن کو ختم کر کے تمہیں اس کو بدنام کرنا اس کی دعوت کو متاثر کرنا بڑے بہن اقوامی شہرت یافتہ انٹرنیشنل جادو گروں کو اس نے بلائیا اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ تم کو موسیٰ کو ہرانا ہے وہی بڑے بڑے جادو گر موسیٰ کو جو ہرانے کے لئے شکست دینے کے لئے آئے تھے فیرون سے کہہ رہے ہیں اگر ہم غالب آگئے موسیٰ کو ہم نے زیر کر دیا تو بارشاہ سلامت انام کیا ملے گا فیرون نے کہا تم ہمارے قریبی ہو جاؤ گے انہوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی اپنی پیش کی جو کچھ ان کی جادو گری تھی سب کو کھا گئی کہا کہ آمن بی رب موسیٰ و حارون فیرون نے بلایا تھا کہ موسیٰ کو شکست دے دیں زیر کر دیں لیکن فیرون کہ وہی جادو گر لوگ موسیٰ علیہ کی لاتھی یہ کوئی فن نہیں ہے جادو نہیں ہے یہ ربانی موجزہ اور رحمانی موجزہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہے کیونکہ خدر جوہر دانت جو عری سنار سونے کو اچھی طرح پہچانتا وہ جادو گر پہچان گئے انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور موسیٰ اور حارون اور رب العالمین پر ایمان لے آئے فیرون بوکھلا گیا حیران رہ گیا کہ بلایا تھا موسیٰ کو ہرانے کے لیے تم تو موسیٰ کا کلمہ اور ترانہ پڑھنے لگے کہا تمہارے ہاتھ اور پاں الٹے کاٹوں گا سولی پر چڑھا دوں گا تم کو سخت سے سخت ترین سزائے دوں گا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر وہ لوگ ایمان لے آئے ایمان ان کے دلوں کے اندر راسق ہو گیا جانگزی ہو گیا وہی فیرون جس کی تھوڑی دیر پہلے چاپلوسی کر رہے تھے فیرون کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے رہو گئے اور کہا فقدی انتہ مقاد جو یہ ایمان کی عظمت یہ ایمان کی قیمت یہ ایمان کی اصل حقیقت اور اس کی لذت و چاشنی ان کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی اس لیے انہوں نے فیرون کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا ہونے کی طاقت اور قوت محسوس کر لی اور اس کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار ابو سفیان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے بڑے بڑے بادشاہ نے عالم کو قطوط لکھ شاہ روم حرقل کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے اپنا دعوت نام ارسال کیا اس نے پڑھا وہاں شام میں اور دوسرے شہروں میں جو تجارتی قافلہ عرب سے چل کر کے گیا تھا وہاں اس قافلے کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ محمد کا جو سب سے قریبی رشتے دار ہے وہ میرے قریب بیٹھ ابو سفیان نے کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ کا رشتے میں چچا لگتا ہوں میں آپ کیا پوچھنا چاہتے جواب دیتا ہوں شاہ روم حرقل نے بہت سارے سوالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام دعوت اور دعوتی پیغام کو پڑھنے کے بعد پوچھا اس میں سے اس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا محمد پر ایمان لانے کے بعد کوئی آدمی مرتد بھی ہو جاتا ہے ناراض ہو کر کے غصہ ہو کر کے حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے شاہ روم حرقل کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ناراض نہیں ہوتا اور ناراض ہونے کے بعد کوئی ان کے دین نہیں یعنی حراب اور ارتداد کا راستہ اختیار کرتا ہے کہ کذالک الائیمان کذالک الائیمان یہی تو ہے ایمان ذالک بشاست الائیمان ہی نہ تخالد ایمان کی لذت ایمان کی مٹھاس ایمان کی چاشنی ایمان کی حلاوت یہی تو ہے جب دلوں کے اندر گھر کر جائے دلوں کے اندر اپنی جنے مضبوط کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس سے ارتداد کے راستے پر نہیں لے جا سکتی اور پوری نسل خاص طور سے ہمارے بچوں کو بیٹیوں کو ہماری ماں کو بہنوں کو کالی لڑکیاں نہیں شادی صدا خواتین بھی اپنے مردوں کو چھوڑ کر گھر مسلموں سے شادی کرنے کے لئے دنیا وی منفات کے لئے تیار یہ کیوں بہرہا مطاعی ایمان سرمائی ایمان سرمائی اسلام کی جو قیمت ہے جو عظمت ہے جو حیثیت ہے اس کو ہماری وحلوں نے ہماری بیٹیوں نے ہمارے ماں نے ہمارے نوجوان نے ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے مسلمان نے سمجھنے کی کوئی چیز یہی چیز جب صحیح بنیادوں پر ہوگی دین کا صحیح شعور دین کا صحیح علم دین کی صحیح جانکاری ایمان کی حظمت کا صحیح احساس جب دل کے اندر بیٹھ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کیسے حال آتا ہے فیرون کی بیوی شاہی محل کو اپنے ایمان پر دیکھ کر کے اللہ سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے فیرون کی بیوی کی مثال اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے اندر کیوں ذکر کیا جس نے شاہی محل کو چھوڑ کر اللہ کی جنیت کو درجی دی اور اس محل کو ٹھوکرا دیا اور اللہ کی توحید پر قائم رہی اس نے اللہ کی توحید اور ایمان کی عظمت کو سمجھ لیا ابو طلحہ امی سلیم ان کے شوہر تھے مالک حضرت انس کے والد گرام بڑی دعوت دی انہوں نے اپنے شوہر مالک کو مسلمان نہیں دیئے الہدگی ہو گئی ابو طلحہ اپنے علاقے اور اپنے سماج اور اپنے معاشرے اور اپنی سوسائیٹی کے بڑے صاحب سروت عظیم سردار باوکار آدمی قابل قدر آدمی صاحب حیثیت آدمی ام سلیم کو پیغام مکاح لے کر آئے اور کہا کہ اے ام سلیم میں تم سے شادی کرنا آدمی اگر پیغام مکاح لے کر آئے تو آپ جیسے انسان کو ٹھکرایا نہیں جائے آپ جیسے آدمی کو کوئی حجرت نہیں کرے گا کیونکہ آپ ایک صاحب سروت پاسر آدمی ایک عظیم سردار ہے کہ حیب طلحہ مسئلہ یہ ہے کہ میں مومنہ ہوں تم کافر ہوں میں معہدہ ہوں تم مشرق ہو اور اللہ کا فرمان ہے کہ ایک مشرق کا نکاح ایک مومن سے نہیں ہو سکتا ایک مشرقہ کا نکاح ایک مومن کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا دونوں کا چور میل نہیں کھاتا ابو طلحہ تم مشرق ہو میں معہدہ ہوں تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بھتوں کی پوجہ کرتے ہو اور میں ایک اللہ واحد کی بارگاہ میں اپنی اس مقدس پہ شانی کو پڑھلو تو میں شادی تو چھوڑیے آپ سے حق مہر کا بھی مطالبہ نہیں کرو یہی اسلام یہی ایمان یہی اللہ کا قلمہ توعید میرے لئے تمہاری طرف سے مہر ہوگا شرط یہ ہے کہ کسی ایک کو گواہ بنالو اور گواہ کس کو بناوگے انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ رسالت مات میں حاضری کے لئے پہنچ گئے اور کہا رسول اکرم مجلس صحابہ میں بیٹھے ہوئے رسول اکرم نے کہا ابو طلح یہ کہا آ رہے ہے آج ان کی پیشانی پر نور ایمان جھلک رہا ہے مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ آ رہے ابو طلح کسی خاص مقصد سے آ رہے ہے اور گئے اور کہا اللہ کے نبی امی سلیم نے مجھے تاوت اسلام دیا نکاح کے لئے اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہ آپ کا کلمہ توحید کا کلمہ اور اسلام کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوا شہدو اللہ اللہ وہ وہ ایمان اور اسلام کی قیمت اور عظمت بتائی جائے یہی ایک مومن کی زندگی میں سرمایہ حیات بھی ہے اور سرمایہ نجات بھی ہے اگر اس دنیا میں ایمان ٹھوس نہیں رہا تو دنیا میں بھی ناکامی ہمارے مقدر ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب ہمیں سرخرو کرنے والا ہونی چاہیے دنیا وی محبت میں کتنے سارے لوگ کتنی ساری بیٹیاں کتنے سارے مرد سارے لوگ اسی نظریے سے کہ دنیا کی کوئی بہترین چیز دنیا کی خوش آلی دنیا کی سادمانی دنیا کی آسائش دنیا کی راحت دنیا کا آرام ہمیں میسر آ جائے اور اس کے لئے انہوں نے ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیا یہ دنیا داری دین سے دونی اور ایمان کی قیمت اور عظمت کو نہ سمجھنا میرے بھائیوں اسی لئے یہ سارے حالات ہمارے سماج کے اندر پنپ رہے ہیں اور اسی طریقے سے آج جو ارتداد ہے جو ماں اور باپ کا بچوں پر کے لئے بہترین دگری دلانے کے لئے بہترین کامیاب اسکالر بنانے کے لئے ایسے کالجز اور ایسے تعلیمی اداروں کا انتخاب کر لیا کہ لے جا کر کے مخلود تعلیم گاہوں کے حوالے اپنی پوری نسل کو کر دیا جس کی بنا پر اختلاط مرد و زن ہونے کے ناتے جو ایک ایسا پاتے اور اسی تعلیم کے نام پر ماں اور باپ نے لے جا کر گھر اسلامی کلچر گھر دینی کلچر گھر دینی مجال اور نظریہ کے منیجمنٹ اور ادارے کے حوالے کر کے لوگوں کے ساتھ میل جول کا ایک راستہ اموار کر دیا اور اسی راستے کی ہمواری کی بنیاد پر ایک غیر مسلم علڑکے سے بچے کا بچی کا اس کو محبت ہوا اور نتیجہ کہا تک پہنچ گیا اس کی اس کو محبت نے اس لڑکی کے ایمان اور اسلام کو چھید لیا اس سے سعودہ کرنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم یہ سارے کام جو ہمارے اپنے اپنے کام کی نویتیں ہیں ان کام سے ہٹ کر کے ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے ہم اپنی بچیوں کی دینی اور تمام طرح کی تعلیم کے بند و بست کے لیے کمر بستا ہو اگر ارتداد پر ہم نے تقریر سنی ہے ہمارا سمیر چاکتا ہے اور ہماری ماں اور بیٹی اور بہنوں کے ارتداد کے راستے پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور اگر ہم نے اس کے لیے کوئی عملی اقلام نہیں کیا تو پھر ہماری ان تقریروں کا ہماری مجلس کا کوئی حاصل نہیں یہ عزمے کر کے اٹھیں یہ عزمے مسمور کر کے اٹھیں کہ ہمارے اپنے اپنے علاقے کی سطح پر ہماری بچوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ایسے دینی تعلیمی ادارے ہو ایسے تعلیمی اصری ادارے ہو جہاں ان کا دین محفوظ ہو ایمان محفوظ ہو عقیدہ محفوظ ہو ان کی تہذیم محفوظ ہو ان کا کلچر محفوظ ہو آج یہ قوم کا سب سے بڑا ہمارے یہ بڑے بڑے تمام مسائل ہاں ان کا کوئی حاصل ہے ورنہ اسی طریقے سے ہم سنیں اور سن کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا زمین اور ایمان جا گے میرے بھائیو یہ ارتداد جو ہے سماج میں جو ماں اور بہنوں کو ہم رہنے کے لیے کسی بھی آئی پی سوسائیٹی کا انتخاب کرنے کے لیے غیر مسلم محلے کا انتخاب کر کے غیر مسلم بستیوں کے اندر جا کر کے رہنے لگتے اور انہیں ان کا احساس اور شعور نہیں ہوتا کہ ہم رہ کہا رہے ہیں ہمارے بچے کا ہماری بچی کا نشست و برخواست اور اس کی دوستی اور اس کا یارانہ اور اس کا تعلق ان کے لوگ ہو سکتے یہی دھیرے دھیرے اتنی جائے گہری کر لیتی ہے چیزیں کہ اس کے اثرات اور نتائی اتنے خطرناک آتے ہیں کہ بہترین آلہ سوسائیٹی کے نام پر جا کر رہنے والے صاحب سرود آدمی وہ اپنی بچی اور اپنے بچے کے ایمان کا سعودہ کرنے کے لئے تیار ہمیں بہت سارے وجوہات ہیں میرے بھائیو میں اصلاً آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایمان کی اسلام کی دین کی توحید کی سنت کی تیمت اور ایسیت کو سمجھو اور اس کے لئے جو جو طریقے کار اپنے اپنے علاقوں اپنی بستیوں اپنے اپنے محلوں اور اپنے اپنی سطحے سے جن کے لئے مفید اور محصر رول ادا کر ستے سارے طریقوں کو اپنائے سب سے منیادی کام دینی تعلیم کا نظم اور دینی علم کی بختگی یہ ہر نعباب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کے ذہن و دماغ میں ایمان اور اسلام کی عظمت اتنا بٹھا دیں کہ وہ ایمان اور اسلام سے سعودہ کرنے کے لئے کبھی تیار نہ قرآن مقدس پڑھتے ہو رسول گرامی سر تاج رسول تھے پوری کائنات کے امام تھے لیکن اس رسول گرامی کو اپنے ایمان اور اسلام اور دین کی فکر مندی کا عالم یہ تھا کہ ان میں سلمہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ہاں جب رسول اکرم کی باری ہوتی ہے تو رسول اکرم کیا کرتے کہتی ہے کہ رسول اکرم یہ دعا ماتتے ہے اللہ مثبت قلب اللہ اللہ مثبت قلب اللہ اللہ تو ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم اور ثابت قدم رکھ یہ امام کائنات کی دعا اپنے ایمان اور دین اور اسلام اور عقید اور مناج اور اللہ کی توحید کے حوالے سے ہے آج ہم اپنے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموہدین ہیں لے گئے اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آئے جو میں نے کہا نا کہ لے جا کر بی آئی پی سوسائٹیوں کے اندر اپنے بچوں کو کانوینٹو اور غیر مسلم تعلیمی اداروں میں بڑا آدمی بننے کا لیبل لگانے کے لیے ان کے سامنے چھوڑ کر کے آتے ہو بے رہب و گیا چٹیل میدان میں ابراہیم خلیل اللہ حضر ام اسماعیل اور اسماعیل کو چھوڑ کر کے گئے تو کہا کہ اللہ میں نے تیرے اس گھر کے باس ان کو چھوڑا اس لیے ہے تاکہ یہ نماز پہنے تاکہ سوسائٹی کا انتخاب کرتے ہوئے فکر ہے کہ مسجدے کی نہیں ہے دینی اعتداد اور انحراف کا سبب ہے وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھوڑنے کے بعد اللہ سے دعا ماتتے اے مجنبنی و بنی اللہ اللہ تم مجھے بچا لے اور میری ضروریت کو بچا لے کس بات سے بھٹو کی پوجہ سے یعنی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہماری توحید کی حفاظت فرما ہمارے کلمہ اسلام کی حفاظت فرما اللہ رب العالمین میں تجھ سے یہ دعا ماتتا ہوں میری اور میری ضروریت کی فکر کو عقیدے کو ایمان کو سلامت رکھ اور ہمیں بھٹو کی پرستی سو پوجہ سے بچا کرتے رہے حضرت یعصف علیہ السلام کیا دعا کرتے اللہ کے انبیاء ہیں انت ولی فی دنیا والآخر یا فاطر السماوات والارز توفنی مسلم وعلہ قنی بس صالحین ہاں یاد ہے دعا اپنے ایمان اور اسلام کی قدر اور اس کی حیثیت کا شعور نہ انہیں کی بینا پڑ حضرت یعصف علیہ السلام کہتے ہیں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی ہمارا تنہا کارساز ہے اس دنیا میں اور آخرت میں توفر مسلم اے اللہ تو ہمیں مسلمان ہو کر مرنے کی توفیق موت آئے تو اسلام پر آئے یہ مومن کی زندگی کا سب سے گرام آیا اور قیمتی دعا والحق بس صالحین اے اللہ تو ہمیں نیک و کاروں میں شمار فرماؤ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرماؤ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فکر مرگی کس لیے اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کے حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے زندگی کا آخری پیریڈ ہے ہمارا کیا مسئلہ ہے ہمارے والدین کا کیا بھر لو میں تو چلا اتنے پرسنٹ پر سیٹنگ ہوتی تھی کاتا فلا کاتے پر مارا کرتے تھے اب تو میں چلا تو میں اسے کر لیا کرنا ہاں انبیاء کی زندگی کو پہو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالی کہتا ہے زندگی کا آخری پیریڈ ہے زندگی کا آخری مرحلہ ہے اللہ تعالی کہتا ہے میرے نبی انصف کے بارے میں تم جانتے ہو بیٹوں سے کیا کہا مات تعبدون مم بادی اے میرے بیٹوں اللہ کی عبادت پر قائم رہوگے کی نہیں رہوگے اور کہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی تو پوجہ نہیں کرو یہ اپنی نسل کی توحید کی حفاظت اور سلامتی کی فکر مندی کا ایک نمائع مظہر تھا کہ زندگی کے آخری پیریڈ میں باپ اپنی نسل کی عبادت اور اپنے نسل کی عقید و ایمان اور دین اور اسلام کے حوالے سے فکر مند ہو کر جائے یہ فکر مندی پیدا کرنی پڑے گئی نسل کی تربیت کے حوالے سے خاندان کی تربیت کے حوالے سے اپنے سماج اور سوسائیٹی اور محلے کی دینی تربیت کے حوالے سے خاص طور سے ن lithium اور خواتین کی دینی تعلیم اور دینی تربیت کے حوالے سے پوری سوسائیٹی و سماج اور پوری ہماری سے ہر طرح کی یلغار کی شکلیں ہیں ہم اگر ساری یلغار اور سارے مسائل کا مقاملہ کرنے اور سوچنے کے لیے بیٹھیں تو پھر ہمارے مسائل تہہ در تہہ بہت گہ رہے ہیں اجسے ہونی تنظیمیں کمیونیٹ کی تنظیمیں ملک کے اندر بدنامہ زمانہ تنظیم اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ساری ساجی سے رچ رہے ہیں ہم نے اس ارتداد پر قدگن لگانے کے لیے اپنی بہنوں اپنی ماں اپنی بیٹیوں اپنے نوجوانوں کے ایمان اور عقین اور اسلام کی حفاظت کے لیے کیا لاحے عمل تیار کیا وہ مدارس وہ مقاتب اسلامیہ جو بدپن میں جہنوں کے دماغ کے اندر اس بات کو گھٹی کی شکل میں پھلا دیا کرتے تھے کہ اللہ کی توحید اللہ پر ایمان اللہ کا اسلام رسول سے سچی محبت یہی تمہاری زندگی کا کل سرمایہ ہے آج ہم نے ان کو بند کر کے مادرن ایجوکیشن کے نام پر اسکولوں کو آباد کرنا شروع کر دیا ارتداد روگنے کے لیے تقریر سے رکے گا مولی صاحب کے جلسے میں ایک تقریر سے ارتداد رک جائے گا کتان ایسا نہیں ہونے والا اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے نوجوانوں بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے ایمان کی حفاظت دین کی حفاظت اسلام کی حفاظت توحید کی حفاظت صحیح عقیدے کی حفاظت صحیح منحج اور مسلک کی حفاظت ہمارے لیے تو دبل چیلنجز ہیں اس لیے ہمیں اور زیادہ سطر کھو کر کے اپنے دین اور ایمان اور منحج اور مسلک کی حفاظت کے حوالے سے سنجیدہ ہونے اور اس کے تدارک کے لیے جو مسائل ہیں بنیادی طور پر اہل علم اور دانشوران قوم و ملک کو بیٹھ کر کے لاحے عمل بنانے کے بعد اس کی عملی تنفیز کرنی ہوگی زبانی قول و گفتار سے اس امت کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح شعور صحیح دین کی سمجھ اور ہماری امت کو اپنے دین ایمان اور اسلام کی قدر و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی امت مسلمہ کے اندر جو ارتداد اور بے دینی کا منظر نامہ ہے اس کی لہر ہے سارے لوگوں کو اس کے حوالے سے حساس اور سنجیدہ ہو کر کے اس پر کنٹول اور قابو پانے کے لیے اپنی اپنی سطح پر اپنی ذمہ داری آدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین امت اسلامیہ کو ایمان اور اسلام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس پروگرام کو امت اور جماعت کی اصلاح کا سبب بنائے ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو آمین و آخر دوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں